پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بس اس دھویں کو چھٹا دینے کا نام تذکیہ ہے جس کے لئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رہے وَيُزَكِّهِمْ هُوَ الَّذِي بَعَسَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولَ مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آئیَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم تذکیہ کرتے ہیں تذکیہ کا مطلب یہ ہے کہ ان صحابہ کے پاس جو ہے عقل کی روشنی بھی ہے ان صحابہ کے پاس جو ہے وہ وحیِ الٰہی کی روشنی بھی ہے تو پھر تذکیہ کی کیا ضرورت ہے اس لئے وہ جو غضب اور شہوت کا دھویں چھا گیا ہے اس نے منزل کو ہمارے سامنے سے گھما دیا ہے اس غضب اور شہوت کو دھویں کو ہٹانے کے لئے تذکیہ کی ضرورت ہے تب یہ آپ نے دیکھا مولانا عمر نے بتایا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین جو کہ صحابہ ہیں جو صاحب ایمان ہیں وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کس بات کی کر رہے ہیں اس بات کی کر رہے ہیں کہ ہم شرک نہیں کریں گے ہم جو زنا نہیں کریں گے ہم چوری نہیں کریں گے ہم تعمت نہیں لگائیں گے بوتان نہیں لگائیں گے تو یہ اس بات پر گویا ہے کہ عمال سالیہ کی بیعت ہو رہی ہے گناہوں سے بچنے پر بیعت ہو رہی ہے اس لئے کہ یہ چیزیں دھوان یہ دھوان چپ چھٹ جاتا ہے تو وہ یزکیم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تذکیہ فرماتے ہیں اس دھوان کو گویا کہ تذکیہ فرمانے کا طریقہ کے جیسے ہم کھڑیاں کھوئے دروادے کھول دیئے دھوان نکل گیا بلکل اسی طریقے سے اللہ کے نبی اسی طریقے سے جب تذکیہ فرماتے ہیں تو گویا کہ دل کی کھڑیاں جب کھل جاتی ہیں اور معرفت قلب کے اندر آ جاتی ہے تو دل کے اندر جب روشری معرفت کی پھوٹتی ہے اور آپ جانتے ہیں ہندیرے کمرے میں ہندیرہ جب ہوتا ہے تو اس میں چوہ بھی ناشتے ہیں کاکروش بھی بھاگتے ہیں آپ جیسے لائٹ آن کرتے ہیں تو سب کیڑے مکوڑے بھاگتے ہیں اندر آتے ہیں چوہ ادھر بھاگ رہا ہے کاکروش بھاگ رہا ہے کیونکہ روشری ہوگی سب چیزیں بھاگ رہی ہیں بلکل اسی طریقے سے جب دل کے اندر جب اللہ تعالیٰ کی معرفت کی روشری آتی ہے تو دل کے اندر سے کیڑے مکوڑے نفسانیت کے ختم ہو کر بھاگتے ہیں وہ بھاگتے ہیں جب بھاگتے ہیں تو اب وہ دھوان سرپ چھڑ جاتا ہے اب اس قلب کی نورانیت کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کی منظر کو دیکھ کر خدا کی طرف جاتا ہے بس یہی ہے تذکیہ ورکشاپ سے مقصد اور تذکیہ کی حقیقت یہی ہے کہ اصل میں اس دھویں کو چھٹانا ہے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس عقل بھی ہے ہم نواز بھی پڑھتے ہیں بھئی ہمیں وعیہ الائی کی ہدایت پر روزہ بھی رکھتے ہیں زکاة بھی دیتے ہیں پھر بیعت کی کیا زورت ہے بیعت کی ضرورت اس لیے ہے کہ کیا پتا کہ آپ کے اوپر غضب اور شہوت کا دھوان شائعہ ہو دونوں چیزیں ہونے کے باوجود بھی آپ کو منزل نہیں مل رہی اس کے لئے تذکیہ کی ضرورت ہے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے وقت میں سب سے بڑے مرشد آزم اور پیر کامل ہیں ان کے بعد پھر درجہ بدرجہ جو ہے خانقاہوں کے اندر جو مشایق سلسلہ بیٹے ہیں وہ اس تذکیہ پر کام کر رہے ہیں اور وہ دھویں کو نکال رہے ہیں دھویں کو چھٹا رہے ہیں جب دھویں چھٹ جاتا ہے روشنی مکمل ہو جاتی ہے تو منزلیں آسان ہو رہی ہیں یہی ہے وہ تذکیہ کے حقیقت کہ وہ یزکیم کہ ہم اپنے غضب اور شہوت کیونکہ ساری کے ساری اخلاقے رزیلہ غضب اور شہوت سے آگے پیدا ہوتے ہیں غضب اور شہوت گوہ ہے کہ یہ دونوں آپس میں گوہ ہے کہ نر مادہ ہیں نر مادہ ہیں غضب گوہ ہے کہ نر ہو گیا شہوت مادہ اب ان دونوں کے ملاب کے ساتھ آگے ساری بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں حسد بھی پیدا ہو رہا ہے کینہ بھی پیدا ہو رہا ہے بغض بھی پیدا ہو رہا ہے کیبر پیدا ہو رہا ہے اور نفسانی خواہشات پیدا ہو رہی ہیں گوئے کہ انسان جو وہ ایک اماجگاہ جو برائیوں کی بنتا چلا جا رہا ہے لیکن جب غضب اور شہوت ان دونوں کو کنٹرول کیا اور یہ قلب کے اوپر جب اس کی پرچھاؤں کو ہٹا دیا اب یہ قلب کے اوپر جائے اللہ تعالیٰ کی بارفت کا نور روشن ہو جاتا ہے یہ حقیقت ہے اور یہ ایک ایسی بڑی حقیقت اور ضرورت ہے کہ کوئی اس سے باہر نہیں نکل سکتا